تو جب مجھے انہوں نے کہا نا کہ یہ رول جائیں گے تو یک دم میری جو انہوں نے کہا اسمان کی طرف اٹھی اور میں نے اسمان کی طرف دیکھ کے نا تو میں بڑا زور سے رویا تو میں نے نہ زبان سے نہیں کہا دل سے کہا اللہ دیکھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم برباد ہو جائیں گے تو تو ہے نا تو پھر جو میں نے یہ جو کہا نا کہ تو تو ہے نا تو آج تک میں کہتا ہوں تو تو ہے نا تو آگے سے جواب آتا ہے ہاں میں ہوں میں ہوں تو میرے راب نے وہ دن اور آج کا دن کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا تو میں عرض کر رہا تھا کہ کہ وہ سیچویشن پیدا ہوئی کہ وہ ریلے کا سیکل جو میرے پاس ایک اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی وہ بیچ کے تو میں نے وارث صاحب کی ملاقات کی ان علاق میں اب میں دولت پور سے پنڈی سید پور پیدر جاتا تھا سکوڑ تقصر یہ ہوتا تھا کہ چونکہ مجھے صبح و سویرے اٹھ کے نانیمہ جگا دیتی تھی مجھے مسجد جانا ہوتا تھا مسجد سے آ کر میں نے اپنے جنگل میں پہاڑ میں جا کر مال بشی کو چھوڑ کرانا ہوتا تھا گائیں وغیرہ ادھر سے آ کے پھر میں نے ناشتہ کر کے پنڈی سید پور جانا ہوتا تھا پیدر بعد اب یہ ہوتا تھا کہ جلدی میں میں ناشتہ ساتھ لے لیتا تھا اور ناشتہ کیے بغیر چل پڑتا تھا اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم سکوڑ کے سامنے پہنچے تھے تو ادھر سے جو اینا وہ دعا شروع ہو چکی ہوتی تھی تو ایڈمار سٹر صاحب ہمارے عاشق حسین شاہ صاحب مڑی قدع و رو بربالی شخصیت تھے تو ان کے ہاتھ میں بیعت ہوتا تھا اور وہ ایسے مار رہے ہوتے تھے آپ نے ایسے کر کے اور ساتھ کہہ رہے تھے ہری آپ ہری آپ ہری آپ اور ہم دور لگاتے تھے ادھر سے جناب پیچھے بستہ بڑا بدنی ہوتا تھا ادھر ارماز سب کہہ رہے ہیں ہری آپ ادھر ہم دور لگاتے تھے گر پڑتے تھے اور ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ جہاں ہم دولت پر سے آتے تھے جلد پرنی سعید پر تو جو راستہ تھا وہ اتنا کچھا اور وہ جو تھا نا سطح زمین سے اتنا نیچے تھا کہ جب ہم وہاں چلتے تھے تو باہر سے کسی کو پتا نہیں چلتا تھا کہ راستے پر بندے گھتا رہے ہیں اتنا وہ گہرا تھا اور وہ جس کو ضرور پڑتی تھی مٹی کی وہ سرد سن اٹھا لیتا تھا تو یہ جب تھوڑی سی بارش ہوتی تھی وہاں پانی کھڑا جاتا تھا جب بارش ہی ہوتی تھی تو وہ اتنا دھول دپا ہوتا تھا کہ جب ہم پیدل بھی چلتے تھے تو اس کے گردہ دور تک اس وانوں تک جاتا تھا اور ہمارے کپڑے مو مٹی مٹی ہو جاتے تھے اتنا دھول دپا ہوتا تھے یہ تھا وہ محول جب ہم پہنچتے تھے تو فنافل مٹی ہوتے تھے جب سکول میں جاتے تھے تو اسی عالت میں وہ پرنے کے ساتھ ہم صاف کر رہے ہوتے تھے لیکن سوائی کے باجود بھی سارا دن ہمارے کانوں میں بھی مٹی ناک میں بھی مٹی اور آتھویں مٹی لگی ہوتی تھی اور اس عالت میں وہاں سکول میں جاتے تھے اس محول میں ہم نے بڑھنا شروع کیا تو اب خطرہ یہ تھا کہ چونکہ بالا صاحب جو ہیں وہ جیل چلے گئے ہیں مجھ پر پھر پریشر آئے گا والدین کا کہ میں سکول چھوڑ دوں اور وہی ہوا کہ مجھ پر پریشر آیا کہ آپ سکول چھوڑ دیں اور چھوٹا بائی جو ہیں اس کو سکول بیتے ہیں وہ پانچ جہ جماعتیں پڑ جائیں گا تو میرے وہ بائی اس خواد بیک اس کا نام تھا وہ انیس سو بانوے میں قتل ہو گیا تھا وہ میرا جو چھوٹا بائی تھا مجھ سے کابی چھوٹا تھا اس نے قربانی دی اس نے کہا کہ میں نہیں پڑتا میں گھر کا کام کروں گا میرا بائی لائک ہے یہ وظیفہ لیتا ہے اس کو پڑھنے لے تو میرے اس بائی کی قربانی سے والدین مان گئے تو انہوں نے کہا کہ چال تو پڑھتا رہا تو یہ پھر وہ ذمہ داری اس نے وہ گائیں وغیرہ جو تھی ان کو سبال لے کی اور پھر وہ چونکہ ہمارے کاشکار تھے ہمارے اپنے بیل وغیرہ تھے تو وہ چھوٹا تھا تو سبح سویر بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میں اور وہ دونے مل کے تھوڑا بہت حال چلاتے تھے اپنی زمینوں میں اور پھر جب دوسرے لڑکے گاؤں سے آتے تھے تو میں ان کے ساتھ مل کے تو پھر نہیں سہت پر آتا تھا تو وہ بھائی نے بڑی میند کی چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اور وہ ہمارے رشتہ دار تھے غلام اہدر تارڑ وہ وہ انہوں نے بڑی ہماری مدد کی وہ ان کے بھائی لال خان یہ دونوں میرے بھائی کا حال بھی لے کے ساتھ سے رہ جاتے تھے اس کو چھوٹی عمر میں سلا دیتے تھے کھیتوں میں اور خود آتے رہتے تھے پھر جب یہ تن چڑھتا تو اس کو تھوڑا بہت اس سے کام لے تھے پھر اس نے حال چلانے کی جاج بھی سیکھ لی اور مال موشی کو سبال لے کا تو اس کو پہلے ہی بتا تھا تو پھر گھر کا وہ نظام اس طرح چالا کہ مال موشی بھی ہمارے جو تھے وہ بھی تھے اور گھر کے دانے وغیرہ بھی ہمارے آ جاتے تھے تو وہ گھر کا نظام چلنا شروع ہوا لیکن میں پڑھ رہا ہوں اور میں جو ہے نا اس کو وظیفہ کی وجہ سے تو میں نے پہلے بتایا کہ وظیفہ رک گیا تھا میں جیل ہم آیا اور رجب ایک وہ عزیز آق صاحب میں نے وہ پیسے بجوائے تھے تو میرے پاس ایک ہیوی امورٹ آگئی نا اس وقت دی بڑے پیسے ہوتے تھے تو وہ ایک حصلہ تھا کہ یار مجھے وظیفہ ملتا ہے تو میں پڑھتا رہا ہوں تو بیڈ لگ یہ ہوئی کہ نو ستنور انیس سو چو سٹ کو میں نے بتایا نا کہ گوہ میں گھڑائی ہوگی اور قتل ہوگی تو ادھر وہ واقعہ ہوا ادھر مادر ملت کا الیکشن گوہ میں ممبر ہمارے ہماری چچا راج والی جو ہے تھے نا وہ ممبر بنے تھے ہماری گرک کی طرف سے ان کے لیے ہم نے خود ووٹ مانگے تھے اور الیکشن کا مجھے تجربہ دوسری بار ہوا کہ ووٹ کیسے مانگتے ہیں اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ملت میں مادر ملت اور یو خان کے درمیان الیکشن آگئے صدار تھی اور اسمبریوں کے الیکشن آگئے ساتھ راجہ غزنف علی خان ہمارے علاقے کے بہت بڑے لیڈر تھے پیدا ہمرا مطلعہ کے دستے راست وہ بھی دوار کھڑے ہوئے اور ایک دارہ پر والے نوافزادہ افضال میدی جو اقبال میدی کے والد اور یہ مطلوع میدی کے دادا تھے یہ کھڑے ہوئے ادھر سے چودری التعاف حسین کھڑے ہوئے ہمارا جو کہ وہ جو انا برادری تقریبا ساری جو تھی نا وہ چودری فرود الدین کے ساتھ تھی اب چودری فرود الدین کے دو داماد راجہ غزنفر خان علی خان اور چودری التعاف حسین دونوں بھی دوار بن گئے اب ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن گیا کہ دونوں ہمارے دھڑے کے آدمی ہیں ایک پھر پندان خان کا ہے اور دوسرا مارا چودری بھائی ہے وہ راجہ ہے اور یہ مارا چودری بھائی ہے کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ ہم سب وہ لوگ جو حل چلانے والے تھے نا وہ ہم لفظ چودری کو بڑی امید دیتے تھے اور ہم مغلبی اور روان بھی سب یہ اپنے آپ کو جاتی کہتے تھے تو آخر کار فیصلہ جو ہے نا وہ چودری التعاف کے حق میں ہو تو ہم نے پھر یہ الیکشن میں شروع کی چودری التعاف کی بھی مادر ملت کی بھی تو جو بذرگ تھے وہ تو یو خان کا پریشر بڑا تھا وہ سامنے نہیں آ رہے تھے میں سکول کا تلیب علمتہ مجھ آج تک یاد ہے کہ یہاں میں نے لالٹین لگائی ہوئی تھی سکول میں جاتا تھا پڑھنے اور لالٹین لگائی ہوئی تھی اور کالیج میں پڑھتے تھے بندان خان کے سید سخاف سن شاہ بخاری ایڈوکیٹ جو پچھے دنوں بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پیپل پارٹی کے صدر بھی رہے ہیں وہ تھے اور یورسٹی میں پڑھتے تھے پنڈی سید پور سے چودری محمد شرف جنران یہ دور پار سے ہمارے شزار بھی تھے اور بہت زیادہ دوستی تھی ان کے والد صاحب کی جو اینا ماسٹر میدیز کے ساتھ اس وجہ سے پھر میرے ساتھ بھی بہت تلک تھا تو ہم اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کئی دفعہ جب چھٹی ہوتی تھی ہوتا تھا نا تو ہم بستہ رکھ جاتے تھے اپنا دو جگہ تھی ہمارے ایک ہمارا کلاس فیلو تھا پاندہ خان تیلی برادری کا اس کی جو تھی نا بینڈی سید پور میں بیائی تھی اور سکول کے قریب ہی خجر تیلی کے ساتھ بیائی تھی خجر تیلی جو تا نا اس کا گھر سکول کے قریب تھا تو اس کے نام تھا وہ ہمارے جو گوہوں کی ہمارے کلاس فیلو کی بین تھی سوبہ سوبہ ہم بڑی اچھی خاتون تھی تو وہ اکثر ہم بستے بھی مار رکھتے تھے اور وہ کیا کرتی تھی کہ وہ ان کے اپنی بہنس تھی تو وہ دودھ رڑکتے تھے لسی بناتے تھے پکی لسی اس میں پانی زدہ ڈالنا نمک ڈالنا پھر ہمیں وہ گرمیوں میں لسوی پلانی ایک ہمارا یہ ٹکانہ تھا دوسرا ٹکانہ یہ تھا کہ وہ جو چودیہ اللہ دیتہ جدران تھے نا وہ شر جنران کے والد ان کا گھر راستے میں تھا بڑی مسجد کے پاس تو وہ جو ان کی بیہم تھی نا بڑی اچھی خاتون تھی وہ ان کے رشتدار ہمارے ان کے ننیال دویانے وہ ہمارے رشتدار تھے تو اس لحاظ سے وہ ہمیں ان کو خالہ بلاتے ماسی بلاتے تھے تو پھر اس ماسی کے گھر بھی ہم اکثر یہ ہوتا تھا کہ بستے وغیرہ رکھتے تھے اور ماسی بھی ہمیں لسی پلاتی تھی تو ہمارے یہ دو ٹکانے تھے تو وہ صوبہ کی لسی اور ماسی جو تھی اس کی اور دیتہ کی بیگمہ رشب کی ماں اس کی لسی آج تک نہیں میں ہمیں بھولی برمیہ ممہ لسی پلاتے تھے تو اس محول میں ہم جو ہے نا بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حالت یہ ہوگی کہ جو ہمارے قریبی رشتدار تھے نا وہ بھی میں چھوڑ گئے کوئی بندہ ہمیں اون کرنے کے لئے تیار ہی نہیں تھا تو والا صاحب جو ہے نا یہاں سیشن کورٹ سے انمر قید کی سزا ہوگی جب انمر قید کی سزا ہوگی تو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ ایک ہی بس چلتی تھی نیو جیلم ٹراسپورٹ کمپنی کی اس پہ ہم بیٹھ کے واپس گئے نا تو اندھیرہ تھا بڑا گوہ میں بجری تھی نہیں بعد بجری میری کوششوں سے ہی آئی تو سین اوپن ہوتے تھے چار دواریاں نہیں ہوتی تھی گوہ میں تو لوگ جو ہیں نا وہ سین بچار پائیں رکھ کے نا بیٹھے ہوتے تھے گھنٹہ دو گھنٹے شام کو گھپ لگاتے تھے رات کو بھی سو جاتے تھے اُس بہنے مچھر بہت کام ہوتا تھا کیونکہ پانی بہت کام ہوتا تھا پانی استعمال ہی بہت کام تھا تو اس لحاظ سے اور پانی نہیں تھا تو سبزہ بھی کام ہوتا تھا تو مچھر بہرحال کام تھے تو لوگوں کو جو انا پرابلم نہیں ہوتی تھی وہ سین میں بیٹھ کے یا سو کے گزارہ کالے تھے میں نے یہاں سے جیلم سے رونا شروع کیا کہ یار اتنا لمبا سفر پیچتہالیس سال قائد ہوگی کیا کریں گے آپ تو میں راستے میں کبھی خموش ہو جاتا کبھی رونے لگتا تو جو لوگ ساتھ تھے ان کو بھی ساروں کا یہی حال تھا کہ کسی کا بیٹھا سزا ہو گیا کسی کا باپ سزا ہو گیا کسی کا بھائی کسی کا چاچا کسی کا مامو تو کون کسی کو دلاسہ دے سب دکھی تھے تو ہم دے رہا ہو تھا جب ہم گوہوں میں داخل ہوئے ہیں پنڈی سید پر راستے ہم پیدل وانز چل کے گئے تو پہلے نا وہ ایک چٹ برادی اب بعد ہے چدر قوم ہے ہمارے بھی وہ بھی رشتہ رہے ہیں تو وہ جہان خان چدر تھا تو ہماری والدہ کہا دی تھی کہ یہ ہمارا دور پار سے بھائی لگتا ہے ہم اس کو بھی ماما ہی بلاتے تھے کہ ماما جہان نا اب اس کا بیٹا پندہ خان جو ہے اس کی بہن میرے خالہ ذات بھائی کے ساتھ شادی شدہ ہے اور اس جان خان کی ایک بیٹا جو ہے نا وہ میری خالہ ذات بہن کے ساتھ شادی شدہ ہے میں رہے ہیں وہ رشتہ دار ہیں تو ان کا اوپن گاہ رہا تھا داخل ہوتی ہے نا پہلا گاہر ان کا آتا تھا سین تھا اس میں کافی لوگ بیٹھے تھے اور وہ واپس میں باتیں گا رہے تھے تو میں آ جا رہا تھا پیدل وہ مجھے دور سے تھوڑے بہت نظر آ رہے تھے لیکن میں ان کو اندیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا ان کی باتیں جو کہ رات تھی مجھے سنا ہی دے رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ انجنوں کو صدا ہوئی ہے نا یہ خندان ختم دوائیں آئیں گے جنوں میں ہی مر کھپ جائیں گے ایک کو تو محصدہ ہوئی تھی پھر اس کو پھانسی ہو بھی گئی عبد الرمان سائی کو تو یہ جو پچھے ان کی اولاد ہے یہ رول جائے گی یہ مارے جائیں گے برباد ہو جائیں گے تو پھر ان میں سے ایک نے آواز لگائی کہ خاص طور پر یہ جو فپرا برادری کے بچے ہیں نا یہ رول جائیں گے کہ وہ تاج محمد کا بیٹا ہے ایک ہے چھوٹا ہے تو رجا خان کے دو بیٹے ہیں بڑا سکول میں پڑتا ہے چھوٹا جو ہے مال مشیط راتا ہے ان کا کیا بنے گا تو جب مجھے انہوں نے کہا نا کہ یہ رول جائیں گے تو یک دم میری جو نے نگاہ اسمان کی طرف اٹھی اور میں نے اسمان کی طرف دیکھ کے نا تو میں بڑا زور سے رویا تو میں نے نا زبان سے نہیں کہا دل سے کہا اللہ دیکھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم برباد ہو جائیں گے تو تو ہے نا تو پھر جو میں نے یہ جو کہانا کہ تو تو ہے نا تو آج تک میں کہتا ہوں تو تو ہے نا تو آگے سے جواب آتا ہے ہاں میں ہوں میں ہوں تو میرے رب نے وہ دن اور آج کا دن کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا وہ میری پکار جو تھی نا کہ آنسوں سے لبریز میرا میری آنکھیں چیرے پہ جو ہے نا وہ کترے آنسوں کے اور دل میرا کٹا ہوا تھا تو میں نے اسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اللہ تو تو ہے نا تو میرے اللہ نے تو مجھے اتنا سکون ملا کہ میرے جو نا وہ آنسوں تھم گئے تو میں اس محل میں جب گھر پہنچا تو میں نے والدہ کے اور نانی کے مل کے تو رونا شروع کر دیا اتنے سے مرے وہ چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ علی سے آگیا تو اس نے مجھے گلے لگا کہ کہتا ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں عورتیں روتی ہیں تو کیوں روتا ہے کوئی بات نہیں ہے ہم جناب میں ادھر گھر کا نظام سوالوں گا تو بڑائی کر اور اللہ تجھے بڑا آدمی مرائے گا تو انشاءاللہ مارا باب رہا ہو جائے گا تو اس بائی نے مجھے حسنہ دیا اس کے بعد پھر میرا دل جو نا قیم ہو گیا تو میں نے وہ پڑائی جاری رکھی تو وہ ساتھویں جماعت کا جب امتحان ہوا تو میرے جو اللہ تعالی نے آگے لے کے جانا تھا نا میں پھر کلاس میں ٹاپ کر گیا جب کلاس میں ٹاپ کر گیا تو وہ جو خطرہ تھا نا کہ تعلیم جو انہوں وہ کٹ جائے گی وہ نہیں کٹی پھر میں اٹھویں میں چلا گیا پھر میں گیا